السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین سیر علماء اکرام کا یہ نوت پر ساتوہ حصہ ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے امام سدی رحمہ اللہ کے متعلق امام سدی سب سے پہلے یہ تنبیح ضروری ہے یہ جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سدی نام سے دو لوگ مشہور ہیں سدی نام سے دو لوگ مشہور ہیں ایک ہے سدی کبیر جن کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں اور یہ مفسر ہیں اور ایک دوسرے ہے سدی جن کو سدی سغیر کہا جاتا ہے جن کے بارے میں آج ہم بات نہیں کریں گے اور یہ سدی سغیر تو یہ فرق آپ سن کر رکھ لیں تو جب بھی آپ سدی دیکھیں گے تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ سدی کبیر ہے یا سدی صغیر ہے اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سدی کبیر ہے یا سدی صغیر تو آئیے ہم میں بتاتا ہوں سدی کبیر کے متعلق کہ ان کی جو ہے سندگی کی تفصیلات کیا کیا ہیں ان کا مکمل نام کیا ہے اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ السدی الكبیر السدی الكبیر یہ لقب ہے دراصل سدی جو ہے لقب ہے اور آپ زینب بنت قیس بن مخرمہ کے غلام تھے یعنی غلام ان کے باپ جو ہے غلام تھے ان کو آزاد کیا گیا اس طرح جو ہے آپ ان کے غلاموں میں سے تھے آپ اور ولا کے اعتبار سے آپ عرب کے قریش جو خاندان ہے اس سے آپ کا تعلق جو ہے ملتا ہے ابو محمد کنیت تھی آپ کی اور سدی جیسا کہ میں نے کہا لقب ہے طبقہ سالسہ کے ہیں لمبی داڑی والے تھے داڑی جو ہے اتنی لمبی تھی کہ ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کا سینہ جو ہے داڑی سے ڈھم جاتا تھا ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا لیکن یہ بات تو ہے کہ آپ کی تربیت صحابیہ کی گھر میں ہوئی اور آپ کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر پائے تھے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت و پرداخت ایک دینی ماحول میں ہوئی ہے لیکن آپ نے حجاز میں بہت کم سکونتی اختیار کی آپ وہاں سے کوفہ جو ہے منتقل ہو گئے تھے اور آئندہ چل کر کوفہ کی مسجد میں تفسیر کرنے میں مشغول ہو گئے تفسیر میں مشغول ہو گئے اور وہیں مسجد کے باہر چیزیں بھی بیچا کیا کرتے تھے ان کے اساتیزہ کی لیسٹ اگر ہم اٹھائیں تو سب سے پہلا نام جو آتا ہے ان کے اساتیزہ میں وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے ان سے آپ نے علم حاصل کیا اور بلکہ تفسیر میں ان سے بہت زیادہ جو ہے روایتیں کرتے ہیں گویا کہ یہ سمجھیں کہ ان کو لازم پکڑ لئے تھے اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں تفسیر میں جو بھی بیان کیا ہوں وہ اگر صحیح ہے تو بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا ہے اور اگر غلط ہے تو بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہی قول ہے یعنی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو بھی باتیں ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہیں یہ جو ہے کہنا چاہتے ہیں اور آپ کی آپ کے اساتذہ کی لیشٹ میں نمبر دو پر آتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ ان سے جو ہے روایت تو کیے ہیں لیکن جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لازم پکڑے تھے اس طرح جو ہے ان کو لازم نہیں پکڑے تھے البتہ ان سے روایتیں بھی ضرور کیے ہیں بہت زیادہ روایتیں کیے ہیں اسی طرح آپ جو اور بھی آپ کے اساتذہ میں سے آتے ہیں ان میں سے انس بن مالک یحییٰ بن عباد عطا بن رباح اکریمہ ابو مالک اور خود آپ کے والد عبد الرحمن بن ابو کریمہ اسی طرح الحمدانی یہ سب جو ہے آپ سے آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور حسن ابن علی کو آپ دیکھے ہیں اس طرح جو ہے بیان کیا جاتا ہے اب آئیے آپ کے تلامیزہ آپ چونکہ اس زمانے کے ہیں جب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حاصل کیے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حاصل کیے ہیں تو اس زمانے میں جو بڑے بڑے ایمہ تھے وہ لوگ آپ سے مستفید ہوئے تھے جیسے چند نام جو آتے ہیں حسین بن واقد سمات بن حرب شعبہ سفیان ثوری زائدہ اسرائیل ابو عوانہ مطلب بن زیاد ابو بکر عیاش یہ تمام جو ہے آپ کے تلامیزہ میں سے آتے ہیں اور آپ سے روایت کرنے والے ہیں اسی طرح اسماعیل بن ابو خلاد بھی ہے اسباد بن نصر بھی ہے اسرائیل بن یونس بھی ہے شریک بن عبداللہ بھی ہے قیس بن ربی بھی ہے یہ آپ کے تلامیزہ کی ایک لیسٹ ہے اب آئیے آپ کے بارے میں آپ کے متعلق علماء کیا کہتے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں یہ معلوم کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ امام سدی نے اپنے مخصوص میدان میں ایک بلند مرتبہ حاصل کیا اور علماء کے درمیان آپ کے متعلق اچھی سوچ ہے ان کے معاصرین اور ان کے بعد آنے والے علماء کی میں شریک بن عبداللہ تھے جو آپ کے تلامیزہ میں سے بھی آتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں جن جن سے بھی ملا ہر ایک سے نوٹ کرتا گیا یعنی علماء سے میں جن سے بھی ملا ان سے علم حاصل کیا ہر ایک سے نوٹ کیا لیکن کچھ باتیں نوٹ کیا کچھ باتیں نوٹ نے کیا لیکن مجھے افسوس ان پر ہوا کہ امام سدی رحمہ اللہ سے مل کر بھی ان سے علم حاصل کر بھی میں نے ان کی تمام باتوں کو کیوں نوٹ نے کر لیا افسوس ہوا بعد میں کیونکہ میں نے ان سے کچھ باتیں نوٹ کی تھی اور مجھے افسوس ہوا کہ میں مکمل باتیں کیوں نوٹ نہیں کر لیا تھا اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں یحیی ابن معین رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ امام سدی کے متعلق اچھا ہی سنا ہے ایک اور روایت میں یوں ہے کہ یہ ضعیف ہے حدیث کے اعتبار سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سدی کے متعلق اچھا ہی سنا ہے البتہ امام شعبی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے جو آپ کے متعلق ہے گویا کہ ایک طرف سے سمجھ تنقید ہے وہ کہ آپ کے سامنے یعنی امام شعبی رحمہ اللہ کے سامنے امام سدی رحمہ اللہ کے کا تو امام شعبی رحمہ اللہ نے کہا بلکہ یہ کہو کہ جہالت قرآن کا ایک بڑا حصہ رکھتے ہیں اس قول کو نقل کرنے کے بعد امام زہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو یہ تو سچ ہے کہ ہر آدمی چاہے قرآن سے علم جتنا بھی حاصل کرے لیکن اس سے زیادہ اس سے کہیں زیادہ جتنا وہ حاصل کیا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ قرآن کے بارے میں نہیں جانتا ہے یعنی اتنا علم ہے قرآن کا ہر آدمی کچھ جانتا ہے تو کچھ نہیں جانتا ہے یہ تعلق چڑھائے ہیں اسمائل بن ابو خالد فرماتے ہیں کہ سدی شعبی سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والے ہیں اب آئیے آپ کے عقیدے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں آپ کے عقیدہ اہل سننہ والجماعہ کا وہی عقیدہ تھا اور آپ بہترین علماء میں سے تھے لیکن آپ پر ایک بات یہ لگایا گیا کہ آپ شیعہ تھے یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے یہ امام زہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ترجمہ لکھتے ہیں تو وہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ ان پر الزام لگایا گیا الزام یعنی ان کو متحم کیا گیا کہ یہ شیعی تھے اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں شیعہ اگر کسی عالم کو کہا جاتا ہے تو پہلے کے زمانے میں جو متقدمین تھے علماء تھے ان کے پاس شیعہ کا مطلب الگ تھا اور آج کل یعنی متاخرین کے پاس شیعہ کا مطلب الگ ہے اس زمانے میں کیا تھا شیعہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو علی رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ پر فوقیت دیتے تھے یعنی وہ زمانے میں لوگ جو شیعہ تھے وہ کیا کر دے تھے علی رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ پر فوقیت دیتے تھے اور علی رضی اللہ عنہ کو ان کے جنگوں میں جنگ کیے ہیں اس میں صحیح وہ ثواب پر تھے یہ کہتے ہیں نمبر دو نمبر تین وہ لوگ جو ہے یعنی ان میں سے باز یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علی کے بعد بہترین آدمی علی رضی اللہ عنہ تھے لیکن یہ لوگ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے اس کو ضرور مانتے تھے تو اسی لئے آپ دیکھیں گے ایسے عقیدہ لکھنے والے جو ہم نے بیان کیا تین چیزیں جو بیان کی یہ تین چیز کسی کے اندر ہے اور وہ شیعہ ہے اور وہ جو ہے اگر صالح ہے نیک ہے متدین ہے دیندار ہے اور ہر بات کو سچ کہتے ہیں یعنی کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہمیشہ بات سچ ہی کرتے ہیں مجتہد ہیں صاحب ورہ ہیں متقی ہیں تو ایسے شیعہ کے اقوال یا ان کے روایتوں کو قبول کر لیتے تھے کیونکہ یہ عقیدہ ہے ان کا غلط عقیدہ تو ہے لیکن یہ اس کی طرف دعی نہیں ہے دوسروں کو بلاتے نہیں ہے وہ اپنا ایک اجتہاد ہے وہ سمجھتے ہیں ایسا لیکن وہ کبھی جھوٹنے بولتے اور وہ متدین ہے کبھی حدیث میں گھرنے کی بات وہ کبھی نہیں کرتے اور ان سے ثابت بھی نہیں ہے تو ایسی روایتوں کو قبول کر لیتے تھے محدثین لیکن بعد کے جو شیعہ تھے ان کو کہا جانے لگا بعد کے شیعہ جو جو زال تھے مزل تھے اور رافضی تھے تو ان کی روایت تو چاہے جو بھی ہوں ان کی روایت قبول کرنا نہیں ہے یہ متفقہ قائدہ تھا لہذا یہ امام سدی اس زمانے کے تھے ابن عباس شاگردوں میں سے ہیں تو متقدمین ان کے بارے میں شیعہ ہیں بولے ہیں تو یہ تین باتیں ہوں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پر یہ شیعہ ہونے کا یہ جو الزام ہے یہ الزام صحیح بھی نہیں لگتا کیسے آئیے دلائل سے ایک مرتبہ اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں پہلی بات یہ کہ آپ کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں لگے گا کہ آپ اپنی تفسیر میں کوئی ایسی بات کہیں ہو جس سے لگتا ہے کہ آپ شیعہ ہیں کہیں بھی نہیں لگتا ہاں ایک جگہ ایسا محسوس کر سکتے ہیں وہ کون سی آیت ہے سورة دخان کی تینوی آیت ہے اس آیت کے تفسیر میں امام سدی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا جاتا ہے اس کی تفسیر میں نقل کیا جاتا ہے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تو آسمان رویا تھا اور اس کا رونا اس کا سرخ ہونا ہے یہ تفسیر میں نقل کیا جاتا ہے اس سے ہو سکتا ہے محسوس ہو کہ آپ شیعہ ہیں لیکن یہاں ایک بات بن زہیر ہے امام سدی سے یہ نقل کرنے والے کون ہے حکم بن زہیر ہے اور حکم بن زہیر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں سقہ لوگوں کا نام لے کر غلط باتیں گڑی ہوئی باتیں کو پھیلا دیتے ہیں جیسا کہ ابن حبان رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حکم بن زہیر سقہ سے موضوع روایتیں روایت کرتے ہیں یعنی جو اچھے لوگ ہیں ان سے ایسی باتیں روایت کرتے ہیں جو غلط روایت ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ روایت کر رہے ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں تو وہ تو سقہ راوی ہیں اچھے راوی ہیں اچھے عالم ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہوں اس لئے وہ کیا کرتے تھے حکم بن زہیر تقہ سے موضوع روایتیں روایت کرتے ہیں اور صحابہ کو گالیاں دیتے تھے تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ کیا کیے ہیں حکم بن سدی رحم اللہ کی طرف منصوب ہے اور یہ غلط روایت ہے یہ آپ کی روایت نہیں ہے تو لہذا ان کا شیعہ ہونا یہ غلط بات ہے یا ہو سکتا ہے کہ کسی نے سدی سغیر کو سدی کبیر سمجھ کر آپ کو بھی شیعہ کہہ دیا ہو سدی سغیر ان کے بارے میں میں نے پہلے ہی کہا وہ غالی ہیں وضا ہیں کذاب ہیں اور شاید ہو سکتا ہے کوئی سدی سغیر کو سدی کبیر سمجھ کے ان کو بھی شیعہ کہہ دیا حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے بات واضح ہو گئی ہوگی اب آئیے ان کی تفسیر کے مطالق چند باتیں معلوم کرتے ہیں پہلی بات یہ کہ آپ کی تفسیر مکمل تفسیر ہے دوسری بات یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اقوال کو آپ اپنی تفسیر میں ذکر کیے ہیں جیسا کہ امام تبلی رحمہ اللہ نے کہا جو آیت ہے اس کی تفسیر میں ان کا قول بیان کرتے ہیں امام سدی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ امام سدی رحمہ اللہ فرماتے ہے کہ اس سے مراد یہ ہے ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہے کہ میں وہ جانتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اعلم میں وہ جانتا ہوں کہ ابلیس کے دل میں جو کبر ہے جو تکبر ہے اس کے دل میں میں وہ جانتا ہوں حالانکہ تم اس کو نہیں جانتے وہ ما کنتم تکتمون یعنی تم لوگ جو نہیں جانتے یہ مراد ہے یہ جو فرماتے ہیں اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں ان کی تفسیر میں آسانیت کو کم پائیں گے چوتھی بات لغوی اعتبار سے بہترین معنی بیان کرتے ہیں جیسے یقتین کا معنی دبا بیان کرتے ہیں نمبر پانچ تقرار بہت ہے نمبر چھے یہ ہے کہ آپ تفسیر قرآن بلقرآن کرتے ہیں اور نمبر چھے نمبر ساتھ تفسیر القرآن واقعے جو واقعہ پیش آیا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں اس واقعے سے استشارت کرتے ہوئے واقعے کی تفسیر کرتے ہیں آپ کی تفسیر پر جو معاخذات کیے گئے ہیں ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے آخری معاخذہ یہی ہے کہ آپ اسرائیلی روایات کو بیان کرتے ہیں آخری میں یہ بات ہے کہ آپ کا انتقال 127 حجری کو ہوا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلا مقام عطا فرمائے آمین یا رب العالمین